اس سیاترہ کا عدیش ہے کہ اتر پردیش کی جنتہ کے ساتھ سیدھا سمباد افتح پیت کرنا ہے اور پردیش کی جنتہ کو یہ بتلانا کہ آپ نے سماج باری پارٹی کی بھی سرکار دیکھی ہے بہجن سماج پارٹی کی بھی سرکار دیکھی ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی سرکار چلاتے ہوئے آپ نے دیکھا ہے تینوں رائی نیٹک پارٹیوں کے پرفارمنس کی تلنا کر یعنی آپ کسی نتیجے پر پہنچیں گے تو سوابھاوک روپ سے آپ سچائی کو سرکار کریں گے کہ سب سے بہتر حکومت اس اتر پردیش میں کسی رائی نیٹک پارٹی نے اب تک دیا ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے دیا ہے اتر پردیش سماج باری پارٹی اور بہت لوگ آ گئے ہیں تو سب کے ساتھ ہی دے لیں اتر پردیش میں جو بھارتی جنتہ پارٹی کا زنادھار تھا اتر پردیش میں وہ زنادھار واپس ہوگا کیونکہ پردیش کی جنتہ نے یہاں پر سماج باری پارٹی بہجن سماج پارٹی کے ساتھ ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی سرکار چلاتے ہوئے دیکھا ہے اور ان تینوں رائی نیٹک پارٹیوں کے سرکاروں کی کام کاج کی دلنا ری جنتہ کرتی ہے تو سوابھابک روپ سے اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ سب سے بہتر سرکار یعنی کوئی چلا سکتا ہے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی چلا سکتی ہے یہ لوگوں کا وشواس جہاں پر اتر پردیش میں سرکار چلانے کے قارن پیدا ہوا ہے وہی پر کیندر میں بھی لگاتار چھے ورسوں تک بھارتی جنتہ پارٹی کے نترت میں یعنی آڈانی اٹلویہاری باج پہی جی کے پردان منطری رہتے ہوئے جو انڈیے کی سرکار چلی ہے اس کے پرفارمنس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں تو لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آج کی کانگرس لیڈی اوپی اے گورنمنٹ کے اوپر تو اتنے گمبیر فرشتہ شعار کے آروپ ہیں لاکھوں کروڑوں روپیے کا گھوٹالہ ہو گیا لیکن چھے ورسوں کا تلویہاری باج پہی جی کے کارکال میں ایک دن کا ایک بار بھی نہ کوئی گھوٹالہ ہوا نہ کوئی بڑا سکائم ہوا ہے ایسی کوئی بھی گھٹنا پرکاس میں نہیں آئی اور لوگ یہ بھی سویکار کرتے ہیں کہ کانگرس پارٹی کے نترتو کی یو اے گورنمنٹ ہے اس کے آتے ہی مانگائی لگاتار بڑھنے لگی اس کے پہلے بھی کانگرس آئی ہے مانگائی بڑھتی ہے لیکن جب بی جے پی کی گورنمنٹ آتی ہے کندر میں تو اس سمیں مانگائی رکھی آتی ہے کیونکہ چھے ورسوں تک آردین اٹلویہاری باج پہی جی کے نترتو میں جو ہماری انڈیا کی سرکار چلی ہے چھے ورسوں تک لگاتار مانگائی کو مانے رکھنے میں ہمیں شاندار سپلتا تھا اس لئے ایک لوگوں کا ماننا ہے بی اے پی بہتر حکومت دینے والی ہے کیسی رائی نیٹی پارٹی ہے نہیں 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 کوئی سوالی نہیں ہے جہاں تک میرا پرسن ہے میں اتر پرسن کا مکہ منتری رہ چکا ہوں اس سے میں راستری رائی نیٹ میں ہوں لیکن ہمیں راستری رائی نیت میں ہوں لیکن اتر پردیش ہمارا گرہ راج ہے اور اس اتر پردیش کے گرہ راج جو ہمارا ہے اس نے ہم کو ایک بھارت کی رائی نیٹ میں ایک قد دینے کا کام کیا ہے کیونکہ اپنی رائی نیٹی کی یادنیا میں نے اس fim اتر پردیش سے پرارم بکی ہے آج جب اتر پردیش جل رہا ہو اتر پردیش سنکٹ کی اسلطی میں ہو تو ہم بھلے ہی راستری رائی نیٹ میں ہوں لیکن یہ ہمارا نائتک دائت تو بنتا ہے کہ اس اکتر پردیش جو دیش کا سب سے بڑے راج راج ہے اس کو اس سنکٹ سے اوبارنے کے لیے ہم اپنی جتنی بھی پربابی بھومی کا نبھا سکتے ہیں وہ بھومی کا ہم کو نبھانی شاہی ہے تو وہی بھومی کا اپنی اکتر پردیش میں نبھا رہا ہوں یہ ہمارا نائتک دائت تو ہے میں سمجھتا ہوں کہ انہا ہزارے کے آندولن کو راج نیٹک لا بھا اور ہانی کے نظریے سے نہیں دیکھنا چاہیے وہ ایک جاناندولن ہے رشتہ شعار اور خالے دھن کے اہم سوال کو لے کر یہ جاناندولن سارے دیش پر میں شکل رہا ہے اور ہر راج نیٹک پارٹی کو بھی یہ سعودھانی بھرتی شاہیے کیا ایک جاناندولن بڑے وہ دیش کو لے کر یا انہا ہزارے کے نیٹک میں اتواب بابا رامدیو کے نیٹک میں چلا ہے تو اس کا راج نیٹک کرنا نہیں ہونا چاہیے اسے پولٹسائز کسی کو کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ انہا ہزارے کے آندولن کو اتواب بابا رامدیو کے آندولن کو میں راج نیٹک لا بھا اتواہانی کے نظریے سے نہیں دیکھتا ہوں چناؤں آگیا ہے وہ لگاتار کئی نئے نئے جلے بنا رہی ہیں اور کئی نئے نئے پریوجناوں کا بھی سیکھڑوں پریوجناوں کا بھی نہیں نہیں جہا تک ویسے پارکوں کا یہاں تک سوال ہے اتنے پارک بنے ہیں اور اتنی دھنراسی خرچ ہوئی ہے اور بہجن سواج پارٹی کا جو چناؤ چند ہے ہاں تھی ہاں تھی جا کر اتر پردیش میں کسی بھی سہر میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے پتھروں کے کھڑے کی ہیں اور پارکوں پر جو بے تحاصہ پردیش سرکار کے خجانے کا پیسہ وانی کی طرف آیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی دھنراسی خرچ کی گئی ہوتی ہزاروں کی سنخیہ بھی ستر پردیش میں برزدار نوجوانوں کے ہاتھوں کو رزدار مل گیا ہوتا اتوالاکھوں کی سنخیہ میں گریب لوگوں کی گریبی کا بھی سمادھان دیا جا سکتا ہے شلیف